جی اسلام علیکم ویورس ایک چھوٹے سے ویلوگ کے ساتھ حاضر ہے اور یہ ویلوگ جو ان لوگوں کے لیے جو ایگری کلچرز لائف کو جو آپ پسند کرتے ہیں یہ ان کے لیے بڑی مفید ہونے والی ہے جی ہاں جی کہتے ہیں کہ کاشت کاری جو ہوتی ہے نا وہ بڑا پروفٹیبل جو ہے نا وہ بزنس ہے اور جی ہم نے یہاں پہ امریکن توری کاش کی بھی ہے اور بہت ساری بندی وغیرہ ہے اور بینگن وغیرہ جو ہم نے کاش کیا ہے لیکن بات کر رہے ہیں ابھی آج کے ٹاپک پہ جو آج ہماری جو امریکن توری جو ہے نا وہ بلکل ریڈی ہے مارکیٹ میں جانے کے لیے اور مارکیٹ میں جانے کے لیے سب سے جانے سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ جو آپ اگر اپنے پروڈیکٹ کو سیم ایسے ٹائم پہ جہاں پہ مارکیٹ کا جو ریٹ ہائی ہونا تب آپ کا اگر پروڈیکٹ جائز ہونا تو آپ کو بڑا پروفٹ دینا تھی یہ کچھ لوگ گلتی یہ کرتے ہیں کہ جو بینہ سوچے سمجھے جو ہے نا اپنی سبزی کو کاش کر دیتے ہیں وہ یہ نہیں جانتے کہ کتنے مہینے کے بعد ان کی سبزی جو ہے نا وہ جائز ہونے والی ہے ملکہ تیار ہونے والی ہے آگے آنے والے مہینوں میں جب یہ ہماری سبزی جائز ہوگی تیار ہوگی کیا اس کا ریٹ ہوگا یا نہیں ہوگا بس بینہ سوچے سمجھے کچھ بھی مطلب وہ بہت دیتے ہیں جب ان کی سبزی جو ہے نا یا پروڈیکٹ فرود یا کچھ بھی مارکیٹ میں آتا ہے تو مارکیٹ میں اس کا ریٹ نہیں ہوتا تو پھر کہتے ہیں کہ بھئیہ جی ہمیں بہت نقصان ہوا ہے نقصان ہوا یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے جو بینہ سوچے سمجھے جو ہے نا اپنی سبزی یا کچھ بھی پروڈیکٹ جو نا کاش کرتے ہیں تو پیارے بھئیہ جب بھی آپ نے کوئی پروڈیکٹ کاش کرنی ہے آپ نے یہ اسٹیمنٹ لگانا ہے کہ کون سے بہنے میں کس چیز کا ریٹ اچھا ہوتا ہے سردیوں میں کس چیز کا ریٹ اچھا ہوتا ہے اور گریمیوں میں کس چیز کا ریٹ اچھا ہوتا ہے ہمیں علم تھا کہ سردیوں میں جو ہے نا یہ امریکن توری کا ریٹ بہت اچھا ر ریٹ جو چل رہا ہے پچیس تیس تیس ریال وہ چل رہا ہے اور بڑا پروفٹیبل مدلہ پروفٹ میں الحمدللہ آنے والا ہے لیکن ایک اور امپورٹر بات کے سردیوں میں جو ہے نا اس جو پروڈیکٹ کو جو ہے نا آپ نے بڑا احتیاط کے ساتھ اس کو کورپ کرنا ہے کیونکہ جیسے ہی یہ سورج جو ڈلتا ہے نیچے ہوتا ہے تو موسم جو یہاں کا جو ہے نا وہ سرد ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر اگر آپ وہ دیکھیں ایک کپڑا سرد شاہ سا ہوتا ہے اگر وہ نہیں ڈالیں گے نا تو سردی کی وجہ سے یہ جو آپ کا پروڈیکٹ جو ہے نا وہ مطلب کول ہو جائے گا تھا جیسے ہی اگلی صبح جب اس کے اوپر دوب پڑے گی تو یہ جو پروڈیکٹ جو آپ کا جو ہے نا وہ مار جائے گا اس کا خاص کیا رکھنا ہے اپنے ورکرز کو کہہ دیا تھا کہ اس کا جو ہے نا پر خاص کیا رکھنا ہے اس کو کورپ کر دیجئے گا دیکھیں ابھی وہ اس کو کورپ کر رہے ہیں کیونکہ سورج وہ ڈلنے والا ہے اور صبح کی جو تپس سے جو ہے نا یہ جو پودہ جو ہیں ن مر جاتا ہے اس کے ساتھ سردی کے ساتھ ساتھ تو مرتا ہے اگر آپ اس کو زیادہ پانی لگاؤ گئے نا تو پھر بھی یہ تب بھی یہ مر جائے گا اس کو ایک معقول سا پانی دیا جاتا ہے تاکہ یہ صرف اس کے اندر نمی رہے یہ خراب نہ آئے باقی ایک اور بات اپورٹرڈ ہے اگر آپ برینڈ بننا چاہتے ہو آپ کو کال پہ آئے کہ بھائیہ یہ پر ڈیکڈا ہمیں چاہیے مطلب ہمیں چاہیے ٹھیک ہے نا تو آپ کو اپنے اس امریکن توری کا ایک سٹینڈرڈ سائز رکھنا چاہیے جو ایک بار لے کے جائے وہ دوسری بار آپ کو پھر کال کرے کہ بھائیہ جی کال آپ کے پاس ہے تو پھر آپ اس کو مو مانگے ریٹ بھی مانگ سکتے ہیں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سا سائج ہونا ہمارے لئے بیس رہے گا جس کا ریٹ اب میں اچھا ملتا ہے اور کون سا سائج ہونا وہ اچھا نہیں ہے اب جیسے کہ یہاں پہ ہمارے پاس یہ سائز ہے یہ دیکھیں میں اس کو آپ کو بتاتا ہوں اور آپ نے کبھی بھی اس کو یہاں سے نہیں توڑنا جب بھی توڑنا یہاں سے توڑنا یہاں سے توڑنا ہے اگر آپ یہاں سے توڑے گے تو آپ کی جو یہ جیسی یہ والا چیز ہے نا تو اس کی ویلیو ختم ہو جائے گی یہ دیکھیں آپ اس کی آپ کی جو امریکن توری کی جو ویلیو جو ہے نا ختم ہو جائے گی اور کوئی اتنا اتنے جلدی اس کو بائی نہیں کرے گا آپ نے جب بھی توڑنا ہے اس کے یہ کارنوں سے ادھر سے توڑنا ہے ٹھیک ہے نا یہ تو ابھی فارس ٹام ہے نا تو اس وجہ سے یہ تھوڑا سا بلکل زیادہ چھوٹا ہے اس سے تھوڑا سا میڈیم سائیڈ کیونکہ زیادہ چھوٹا بھی ہے نا وہ مارکیٹ میں نہیں چلتا آپ کو میں میڈیم سائیڈ دکھاتا ہوں کہ میڈیم سائیڈ کونسا ہوتا ہے اور اس پروجیکٹ کو جو نا ویورز صرف ایسے نہیں اس میں کیلشیم پورٹاشیم بغیرہ جو ہے نا یہ سب دی جاتی ہے تب ہی جو اس کا کلر ملتا ہے اس کا جو سائز جو بڑا ہوتا ہے اور آپ نے یہ احتیاط کرنا ہے کہ اس کو زیادہ بڑا نہیں ہونے دینا مارکیٹ میں جیسے کہ یہاں پہ یہ دیکھیں نا دیکھیں یہ والا جو نا ویورز یہ سٹینڈرڈ سائز ہے ٹھیک ہے نا جس کی ایک رکوائر ہوتی ہے اس سے تھوڑا سا بھی بڑا ہو جائے تھوڑا سا جیتنا یہ پھول سے لے کے یہاں تو کارن تک اتنا ہو جائے گا نا یہ مارکیٹ میں سب سے ویلیو بھل ہے اور اس کی آپ کو ہائی پریس ملتی ہے زیادہ یہ موٹا بھی نہیں ہونا چاہیے یہ سیم سائز سیم یہ ٹھیک ہے آپ جیسے دیکھ سکتے کہ میرے ہاتھ میں یہ چھوٹے سی ہے یہ دیکھیں یہ یہ بالکل چھوٹا سا یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایسے پیچھے سے ایسے نہیں توڑنا جب بھی آپ نے توڑنا ہے تو یہاں سے یہاں سے توڑنا ہے پھر آپ کی اس کے ویلیو ہوگی ادراوائز آپ کے ویلیو نہیں ہوگی اور نا وہ کہیں گ جا رہے ہیں اور صبح جو ایک بڑا امپورٹر دے ہے آپ نے یہ والی پرڈیکٹ جب بھی لگانی ہے مارکیٹ کے اندر دسمبر کے بعد مطلب کے دسمبر تک لگائیں تاکہ آپ کے جنوری فیبری تاکہ آپ کا جو پرڈیکٹ ہو جائے گا کیونکہ جنوری فیبری میں کافی سردی ہوتی ہے اور سردی میں یہ چیز یہ رکس ہوتا ہے کہ جس کا بچ گیا اس کا ریٹ ہائی ہے جس کو نہیں بچا تو پھر وہ کسانے میں جائے گا آپ جتنی پرڈیکشن کریں گے جتنی احتیاط کریں گے آپ کی پرڈیکٹ آپ کو اتنا فائدہ دے گی کہ آپ کی آج کا ویلیو اچھا لگا ہوگا اور دیکھتے رہی ہے دیسی ویر مزید ایفورمیشن کے لیے مزید ایسے اچھے اچھے کلپس میں آپ کے لیے لے کرتا رہوں گا سپٹ کریں ٹھیک ہے اللہ حافظ سو پہلی بار ویورز ہماری جو امریکن تھوڑی ہے جو اینو مارکیٹ میں جانے لگی ہے یہ دیکھیں یہ پہ ماشاء اللہ کافی اچھی اور یہاں پہ یہ اس کو لوڈ کیا جا رہا ہے